اور نوٹ انڈیا سے لے کر کشمیر تک جب آپ بات کریں گے تو موسم کا مزاج بدلہ بدلہ سا نظر آ رہا ہے جب بالکل جمع کشمیر میں موسم کا مزاج بدلہ بدلہ ضرور نظر آ رہا ہے دن میں دھوپ اور رات میں موسم صاف ہونے آسمان صاف ہونے کے بعد جب سردی تیز ہوتی ہے کپ کپ ہٹ تیز ہوتی ہے تو اندازہ ہوتا ہے کہ موسم طبیعت خراب کرنے لائق ہے ایسی موسم سے جمع کشمیر کی عوام ان دنوں جوج رہی ہے دن میں پلی دھوپ نکلتی ہے اور رات کے دران مطلعہ صاف رہتا ہے نتیجے میں وادی کشمیر اور جمع کشمیر سے ہمیں دونوں صوبوں میں شدید سردی کی لہر پائی جا رہی ہے اور سب سے بڑی بات جو چوبیس گھنٹوں کے اندر ریکارڈ کی گئی ہے وہ صوبہ جمع کشمیر میں جمع کشمیر میں چلے کلان ہے دونوں جگہ عوام کی زندگی کو متاثر کرنے کے لیے دونوں چیزیں موجود ہیں اور نتیجے میں ٹرین کی سروس الگ ہی متاثر ہو رہی ہے روزمرہ کی زندگی الگ متاثر ہو رہی ہے فضائی سفر بھی باز اپتا طور پر کہیں نہ کہیں اس کی وجہ سے متاثر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے خبر یہ ہے کہ دھند کی وجہ سے گہرے دھند کی وجہ سے جمع ائرپورٹ سے کچھ اچھی خبر نہیں آئی چونکہ خبر ہے کہ جمع ائرپورٹ پر ایک طرف جہاں دو فلائٹ کو ریششیڈول کرنا پڑا وہیں سات فلائٹ ایسے تھے جو ڈیلے بتا جا رہے ہیں یعنی تاخیر سے چونکہ دھند بہت زیادہ ہے ویزبلیٹی کا ایشو ہوتا ہے اور کسی بھی طرح سے پیسنجر یعنی مسافروں کی جاند کے ساتھ ہے کھلوار نہیں کیا جا سکتا اس لئے انتظامیہ کے ہاتھ پاؤں کھل جاتے ہیں ایسے موقع سے کہ جب دھند بہت زیادہ ہو تو پھر کیسے ائرپورٹ پر فلائٹ لینڈ کرائی جائے یا پھر کیسے فلائٹ آگے بھیجی جائے تو یہ بہت سارے مسائل ہوتے ہیں لیکن ان مسائل سے اس وقت جمع کشمیر دونوں صوبہ جوج رہا ہے والدیہ کشمیر میں چلے کلان کی وجہ سے اور رات میں موسم صاف ہوتا ہے جس کی وجہ سے انتہائی سردی رات میں بڑھ جاتی ہے اور مائنس سے نو دس کے آس پاس تک پہنچ جاتی ہے وہیں جمعو سے خبر یہ ملی کہ جمعو میں بھی رات بہت ہی تھنڈ والی تھی بہت ہی سر ترین تھی اور اس سیزن کے اب تک کے سب سے زیادہ سر ترین رات بتائی جا رہی مزید تفصیلات کے ساتھ ریتکا ہمارے ساتھ گراؤنڈ زیرو سے جڑ چکی ہیں ریتکا بہت بہت شکریہ کیا تفصیلات ہے خبر مل رہی ہے کہ ائرپورٹ سے کچھ اچھی خبر نہیں آئی وہاں فلائٹیں ریشیڈل بھی ہو رہے ہیں اور تاخیر سے بھی آ رہی ہے ڈیلے بھی چل رہی ہے تھنڈ کو لے کر کے کیا اپ ڈیٹ ہیں آپ کے پاس محکمہ موسمیان کی طرف سے کیا پریڈکشن ہے جی بالکل آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ سیزن کی سب سے سرد رات جمعو میں اس وار ریکارڈ کی گئی ہے جس کے چلتے سیدھا سیدھا اثر جو ہے وہ آس پاس کی گتی ویڈیو پر پڑھ رہا ہے آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ دند کی گھری چادر جو ہے جس کا اثر کہی نہ کہی یہاں پہ ریل بیبستہ پہ بھی پڑھا ہے اور کہی نہ کہی جو فلائٹس جو موک کے لیے آنے جانے والی ہیں ان پہ بھی اس کا سیدھا اثر دیکھنے کو پڑھا ہے جس کے چلتے آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ ساتھ کے قریب قریب فلائٹس پتائی جا رہی ہیں جو کی یہاں پہ ڈیلے ہو گئی تھی اسی کے ساتھ دو فلائٹس ایسی ہیں جن نے ری شیڈول کر دینا پڑا اور ایک فلائٹس کا سمیں یہاں پہ پوری طریقے سے کینسل کر دینا پڑا اور وہیں پہ اگر میں ریل بیبستہ کی بات کروں یہاں پہ ریل بیبستہ کو لے کے بھی جانکاری نکل کے آ رہی ہے کہ بہت سے سمیں کی گھڑ بڑی جو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے جس کے چلتے ریلوے سٹیشن پہ یاتریوں کا حجوم جو ہے وہ اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا اور بہت سے گاڑیاں جو ہیں ریل گاڑیاں جو ہیں جس کے چلتے انہیں بھی ری شیڈول کرنے کی ضرورت پڑ گئے اور ویکولر مومنٹ کی بات کریں اس میں بھی لوگوں کو اچھی کاسی دکھتوں کا سامنا کہیں نہ کہیں کرنا پڑا اگلے 24 گھنٹے کے لیے کوئی پریڈکشن مہکمہ موسمیات کی طرف سے یا پھر یہی صورتحال رہے گی جی بالکل آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ فلحال کے لیے اگلے دو دنوں تک جو موسم ہے اس کے تھوڑے صاف رہنے کی امید اپنے تو ساتھ تاریخوں کلاوڈی بتایا جا رہا ہے اور اس کے بعد آگے کا جو سمیں ہے وہ جمہو وہ کشمیر کے علاقوں میں ہلکی بارش اور برہباری کا اندیشہ بھی بتایا گیا ہے بہت بہت شکریہ گراؤنڈ زیروں سے تفصیلات بتانے کے لیے تو موسم کا حال بتا رہی تھی ریتکا اور بتایا رہی تھی کہ وادی کشمیر اور جمہو دونوں جگہ جو صورتحال ہے وہاں صرف اور صرف تھنڈی اور اس تھنڈی کی وجہ سے جو کورا اور چلے کلان کی وجہ سے جو برباری اور اس کی وجہ سے جو روس مرا کی زندگی پر اثر ہوا ہے اس کا گراؤنڈ زیرو پر نتیجہ آپ دیکھ سکتے ہیں